ڈپٹی سی ام کے سو پرساد موریہ نے ویوچھی پارٹیوں پر سادھا نسانا ڈپٹی سی ام کے سو پرساد موریہ نے بسپا مہا سچو کے پربود سمیلن کے نکل والے بیان پر کہا کہ پربود سمیلن کیا ہوتا ہے انہیں نہیں پتا سپا بسپا کانگریز پربود سمیلن کا مطلب نہیں سمجھتے ایک جات کے لوگوں کا پربود سمیلن نہیں ہوتا ہمارے پربود سمیلن میں سبھی ورکے پربود لوگ سامل ہو رہے ہیں مہی کسان مہا پنچائت پر ڈپٹی سیم بولے یہ کسان پنچائت نہیں کسان بی جے پی کے ساتھ ہے مہا پنچائت میں سپا بسپا اور کانگریس کے لوگ ہیں سپا بسپا کانگریس لوگ دل نے کسان کا روپ دھارن کیا ہے یہ لوگ خود کو کسان بتانے کی کوشش کی ہے ان دلوں سے کہوں گا کہ چناؤ آنے والے ہیں تو جنتہ کی عدالت میں آئیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2022 میں ویران سوا چناؤ میں ہم 300 سے زیادہ سیٹے جیتیں گے ویرودھیوں کو جیسے سہین باگ کا ناٹک کر کے کامیابی نہیں ملی ویسے ہی کسان آندولن کا ناٹک کرنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملے گی ڈینگو ایک سمسیہ ہے سمسیہ کے سمادھان کے لیے سرکار نے اچھ اسکریے ٹیم گٹھٹ کی ہے پریاز کر رہے ہیں کہ ڈینگو بیماری کا نیاندرن پانے کا انہوں نے کانپور کے لیے 200 کرون کی سڑکوں کا لوکارپن اور شلنیاش کیا وہیں 300 کرون کی نئی یوزناؤں کی گوشنہ بھی کی کانپور سے شنڈیب کمار کی خاص رپورٹ آج کانپور نگر جنپت کے لیے ہم لوگوں نے 200 کرون سے کے لگ بھک کی لاغت کی سڑکوں کا لوکارپن اور شلنیاش کیا ہے اور 300 کرون روپے کے لاغت کی لگ بھک سڑکوں کا سیتیوں کا ریلوے ورنیچ کا پھلائی ور کا یہاں پہ گھوشنہ بھی کی گئی ہے اور اس کے لیے میں کانپور کے سمی اپنے نگر باسیوں کو بدھائی دیتا ہوں اور بکاس کا یہ جو کار ہے وہاں نیرانتر چلتا رہے گا بکاس ہماری سرکار کی پراتمیت کا دیکھیں میں کسان پنچائت کے بارے میں ابھی منچ سے بھی بولا ہوں لیکن یہ کسان پنچائت نہیں ہے کسان بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے سپا بسپا کانگریس اور لوگ دل جیسے راجنیتک پارٹیوں نے کسان کا روپ دھارن کر کے یا بتانے کی کوشش کیا ہے کہ ہم کسان ہیں لیکن جو راجنیتک دل ہیں ان سے میں یہی کہوں گا اگر ان کے اندر ہمت ہے تو 2022 کا بیدھان سبح چناؤ آنے والا ہے وہ جنتہ کی عدالت میں آئے اور 2029 کا لوگ سبح چناؤ ابھی ہم ان سب کو ہرا چکے ہیں اور 2022 میں بھی ہم 300 سے جیدہ سیٹے اترپردیس میں جیتیں گے اور جو بیروہ دھی اس پرکار کی ساجیس کر رہے ہیں ان کو جیسے ساہین بھاگ کا ناٹک کر کے کامیابی نہیں ملی وہ ایسے کسان آندول کا ناٹک کر کے بھی کامیابی نہیں ملے ڈینگو ایک سمیسیا ہے اور اس سمیسیا کے سمدھان کے لیے سرکار نے اوچہ ستری ٹیم گھٹیت کی ہے پریاز کر رہے ہیں اس پر نیانت لٹ پانے دیکھیں نکل کون کرتا ہے یہ بتانے کیا ہو سکتا نہیں دیش جانتا ہے دنیا جانتی ہے پردیش جانتا ہے کانپور بھی جانتا ہے پربود سمیلن کا مطلب وہ نہیں سمجھتے ہیں پربود سمیلن کا مطلب وہ ایک جاتی سمیلن کرتے ہیں لیکن پربود کون ہے اس کا سمیلن بھاجبہ کرتی رہی ہے اور آج سے اس کی شروعات کر رہی ہے